اسلام علیکم لاہور نیوز ایسٹری کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سپورٹ فکسنگ سکینڈل میں شازیب حسن پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ کے ڈوبرو پیش ہو گئے شازیب اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروائیں گے جبکہ دوسری طرف قضافی سٹیڈیم میں دور ایویسٹنڈیز کے لیے تربیتی کیمپ بھی جاری ہے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے افضال چودری سے افضال چودری جانتے ہیں تو شازیب حسن پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور دوسری جانب تربیتی کیمپ بھی جاری ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کو بتائیں کہ اس وقت سپورٹ فکسنگ سکینڈل میں شازیب حسن پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہو گئے شازیب اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروائیں گے جبکہ دوسری جانب قضافی سٹیڈیم میں دور ایویسٹنڈیز کے لیے تربیتی کیمپ بھی جاری ہے اور فٹنس ریپورٹ بھی سامنے آگئی ہے اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سپورٹ فکسنگ سکینڈل شازیب حسن پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہوئے اور شازیب اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروائیں گے جبکہ دوسری جانب قضافی سٹیڈیم میں دور ایویسٹنڈیز کے لیے تربیتی کیمپ بھی جاری ہے افضال چودری سے اپڈیٹ لیتے ہیں افضال چودری اپڈیٹ کیجئے گا شازیب حسن ویڈیو بیان ریکارڈ کرائیں گے اور تربیتی کیمپ بھی جاری ہے اس وقت جی بلکل اس وقت میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے باہر ہی کھڑا ہوں ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے سپارٹ فکسنگ الزام میں ملاوث شازیب حسن جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ پہنچ چکے ہیں ابھی ان سے بات بھی کرنے کی کوشش کی ان کا کہنا تھا کہ میں پہلے انٹی کریپشن جونٹ جو ہے ان کے سامنے پیش ہو جاؤں پھر اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے بھی بات کروں گا شازیب حسن جو ہے اور محمد عرفان جو ہے ان پہ سپارٹ فکسنگ کا الزام لگا تھا کل جو ہے محمد عرفان نے اپنا ویڈیو بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا آج شازیب حسن جو ہے اپنا ویڈیو بیان جو ہے وہ پی سی بی انٹی کریپشن یونٹ کے سامنے جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروائیں گے ویڈیو بیان میں جو ہے پی سی بی انٹی کریپشن کے ہیڈ جو ہے کرنل آزم اور پی سی بی کے لیگل ایڈوائزر سلمان نصیر جو ہے وہ شازیب حسن سے تفصیلات طلب کریں گے قومی کرکٹر سے ان کے موبائل کا ڈیٹا ان کے ویڈ سیپ کا ڈیٹا ان کے ای میل کا اور ان کے بینک اکاؤنٹ سمیت بکیز نے جو ان سے رابطے کی ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آج بیان ان کا ویڈیو بیان ریکارڈ کیا جائے گا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد جو ہے پی سی بی انٹی کریپشن یونٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ ان پر جو لگے ہوئے ہیں الزامات اگر اس پہ ان کو چار شیٹ بنتی ہے تو پی سی بی کا انٹی کریپشن یونٹ ان کے بیانات کے بعد جو ہے وہ چار شیٹ جاری کرنے کا فیصلہ کرے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے انٹی کریپشن یونٹ کے پاس محمد عرفان اور شازیب حسن کے بارے میں کوئی دھوش واحد موجود نہیں تھے تاہم اسی وجہ سے یہ پی ایس ایل جو ہے اس میں کھیلتے رہے ہیں جبکہ شلچیل اور خالل تیو جو ہے ان کے بارے میں دھوش ثبوت تھے اس لیے ان کو فوری طور پر پی ایس ایل سے پاکستان واپس بھیج دیا گیا تھا سو یہ تفصیلات جب انٹی کریپشن یونٹ ان سے حاصل کرے گا اس میں اگر تھوش واحد ملوم ہو سکے کہ انہوں نے جو ہے بکیز سے رابطے کیے تو ثبوت ہوں گے تو اس کے بعد چار شیٹ ہوگی بہت شکریہ افضال چودری اپڈیٹ کرنے کے لیے پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے محمد عرفان کو معتل کر دیا پی سی بی نے محمد عرفان کے خلاف چار شیٹ جاری کر دی ہے عرفان کو چودہ دن کے اندر جواب جمع کرانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں پی سی بی نے محمد عرفان کو معتل کر دیا ہے پی سی بی نے محمد عرفان کے خلاف چار شیٹ جاری کر دی ہے عرفان کو چودہ دن کے اندر جواب جمع کرانے کی ہدایت بھی جاری کی ہے تفصیلات کے لیے بات کریں گے اپنے نمائندے سے آپ کو بتائیں کہ پی سی بی نے محمد عرفان کو معتل کیا ہے اور ٹھوز شواہد موجود تھے اس لیے چار چیٹ جاری کر دی گئی ہے اور جواب داخل کرنے کے لیے چودہ دن کی محلت بھی دی گئی ہے محمد عرفان کو آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت پی سی بی نے چار چیٹ جاری کی ہے تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندی افضال چودری سے افضال چودری اپڈیٹ کیجئے گا پی سی بھی نے محمد عرفان کو محتل بھی کیا چار چیٹ بھی جاری کی گئی کون سے الزمات جو ہیں وہ لگے ہیں چار چیٹ پر جی بالکل محمد عرفان کی کیونکہ کل جو ہے انہوں نے اپنا بیان جو ہے کلمبہ میں کرایا تھا جس میں انٹی کریپشن یونٹ جو ہے اس نے ان سے تمام تفصیلات طلب کی تھی محمد عرفان پر احضان تھا کہ انہوں نے بوکیز کے رابطہ کرنے پر جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور پاکستان کرکٹین کے منجر اور انٹی کریپشن یونٹ کو جو ہے وہ ملومات فراہم نہیں کی تھی کہ مجھ سے بوکیز نے رابطہ کیا ہے کیونکہ کوڈ آف کنٹیکٹ جو پی سی بھی کہا ہے اس کے تحت جب بھی بوکیز ان سے کریپشن سے رابطہ کریں تو اس کے بارے میں انٹی کریپشن یونٹ کو یا ٹیم مینجمنٹ کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن محمد عرفان نے موقف پیار کیا تھا کہ میں والدین کی بیماری کی وجہ سے اور ان کی وفات کی وجہ سے دینی دباؤ کا شکار تھا جس کی وجہ سے میں پی سی بھی انٹی کریپشن یونٹ کو بتا نہیں سکا تاہا پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ جرم سمجھتے ہوئے کہ کوڈ آف کنٹیکٹ کی خلاوردی کی ہے ان کو محتل کی ہے اور ان کو چارشیٹ جو ہے وہ جاری کی ہے جس کا جواب وہ چودہ دن کے اندر جو ہے پی سی بھی انٹی کریپشن یونٹ کو جمع کروائیں گے اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے تربیونل آر ایڈی جو ہے وہ بنایا ہوئے جو شدیر کا اور خالر لطیف کی انکواری کرے گا اچھا افضل چودری یہاں پر یہ واضح کیجئے گا چارشیٹ میں کتنے الزامات ہیں جس کا جواب دینا ہے محمد عرفان نے اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل وقت ہوگا لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع سے ملوم ہوئے کہ جو محمد عرفان پر الزامات لگے ہیں کہ ان پر انہوں نے ملکی ساکھ کو نقصان پچھایا انہوں نے بکیز کے رابطہ کرنے پر جو ہے وہ ٹیم کو انفارم نہیں کیا انٹی کریپشن یونٹ کو انفارم نہیں کیا انہوں نے ملکی وقار کو نقصان پچھایا انہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو نقصان پچھایا اس حوالے سے ارضامات ان پر لگائے گئے ہیں چارشیٹ میں اچھا افضل چودری یہ بتائی گا کہ اس حوالے سے محمد عرفان کا بھی کوئی موقف سامنے آیا ہے یا ابھی انہوں نے چودہ دن کے اندر جو جواب داخل کروانا ہے اسی میں وہ کریں گے میڈیا سے ٹاک بھی نہیں کی اور اس حوالے سے کچھ کہنا ہے ان کا محمد عرفان آج بھی پاکستان کرکٹ بورڈ آئے ہیں لیکن اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا میڈیا دپارمنٹ کوئی انفرمیشن نہیں دے سکا کہ آیا آج ان کو انٹی کریپشن یونٹ نے ہی دوبارہ بلایا ہے کہ یہاں پلیئرز اپنے معاملات کے سلسلے میں بھی فنانسن معاملات کے سلسلے میں بھی